دوستو یہ دی آپ جا رہے ہیں 24 مارچ جو 2022 کو ہندی کا ایگزام دینے جو ٹین تھ والی سٹرینٹ ہیں جو ایگزام دینے جا رہے ہیں 24 مارچ تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے کشن اس میں آپ کے پھسنے والے ہیں یہی پیپر ایک دم آؤٹ ہونے والا ہے سارے کے سارے کشن ایک بار آپ لکھ لیجی اور یاد کر لیجی تارے کشن یہی سے پھسنگے یاد یہ آپ نے اس کو ایک بار لکھ لیا اور یاد کر لیا تو یہ سمجھ لیجی سب سے زیادہ آپ کے یہی نمبر آئیں گے تو بینہ دیریوں کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پرشنوں کو پندرہ میٹ آپ کو پڑھنے کو دیا جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں سے شروع کر دینا ہے پیپر کرنا اس مقار سے آپ کا پہلا کشن آئے گا کہ یہ سکلیوک کی نبندکار ہیں سکلیوک کی نبندکار یہاں پہ پوچھے گا تو آپ کو بتانا ہے تو یہاں پہ آپ کو بتا ہے تو آج کا نمبر ایک کمپیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں کیا ہے اپسن نمبر ایسے ہو جائے گا پدھن لال پنالال بکسی سکلیوک کی نبندکار پوچھے گا تو کیا لکھیں گے پدھن لال پنالال بکس کی اس کے بعد نیچٹ کوشن آئے جائے گا کوشن نمبر کھا پہلے کا کھا اپسن آئے گا اور یہاں پہ آپ کو لکھنا ہوگا کوشن دیا ہوگا نمبر کھتیوں میں سے کسی ایک لکھا کا نام لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو کسی ایک لکھا کا نام لکھنا ہے تو کوئی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جیسے سیکھر ایک جیبنی کی کون ہیں اگے لکھلی جیے اگے ہیں جو پہلے سیکھر ایک جیبنی ہے یہ کس کی اگے جی کی ہے ان کا پھولوں ripe سچدان ہیرانند باطسین اگے ہے ٹھیک یہاں پہ اگے لکھ دیئے اپنیاں سے پریمچند کی رچنا یہ لکھ سکتے ہیں پریمچند کی پریمچند کی جو رچنا ہے یہاں پر اپنیاں سے وہ کھونے رنگ میں آپ کسی برکارچیاں لکھ دیں گی تو یہاں آپ کے کچھ اپنیاں پر کلم کا سپائی کلم کا سپائی کی کلی کا کون ہے ہم نے ترائے یہ ان کی جیبنی ہے اس کے بعد چوتھا ہے اور بسی اور بسی کن کی ہے یہ آپ کی رامداری شنگ دن کر کے ان میں سے آپ کو کسی کا ایک کا لکھنا تھا اور ایک آپ کا نمبر پکتا ہوتا تھا چنتہ مانی کس کا نمبر سنگ رہے چنتہ مانی آپ پوچھے گا چنتہ مانی کس کا نمبر سنگ رہے تو کس کا یادرکن رامچن سرک لکھا رامچن سرک لکھا کوشن نمبر گھائیاں آ جاتا ہے یہاں پر پوچھا ہے رامداری شنگ دن کر کی کسی ایک رچنا کا نام لکھنا ہے تو ابھی میں نے ایک کو بتایا رامداری شنگ دن کر کی ایک رچنا آپ کو بھی لکھ سکتے ہیں یہ والی اروسی یا اس کے علاوہ بھی آپ کو اسی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ ہونکار ہے نیم کی پتے ہیں رسم رتھی ہے سنسکردی کے چارت دیا ہے آپ یہ ان میں سے کوئی بھی ایک لکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو چار بتا دیا اس کے بعد اگلا کوشن آئے گا شکلی اتر ایک کی سمائے سیما بتانیے شکلی اتر یا ایسیم کیا کہہ سکتے ہیں چھایا واد اتر یا اس کی سمائے سیما کہہ ہے 1938 اسوی سے 1947 اسوی تک 1938 اسوی سے 1947 اسوی تک یہاں پہ آپ کا کہ پوچھا جائے گا نیمگل کے تو رچنا ہوں میں کسی دو رچناکاروں کی نام لکھئے تو یہاں پر بھی رچنایت دیئے ھینمی سے اپکو دو رچناکاروں کا نام بتانا ہے تو یہاں پہ اس میں یہ کوشات ہے اس میں دو کوشت ہے تو ان میں کسی دو کا آپ کو بتانا ہے جیسے کہ رامچنظر کے لئے کہ کون ہے کھی سبدا سکتancies побدا اس کے بعد آزار دعا تcarbon دوسٹہ کا کون ہے جگنات یہ دوسرا بھی آپ کا relief ہو گیا اس کے بعد تیسرا آئے گا ہے قسمیر سسما اس کے لئے کون ہے سریدر باتھا اس کے بعد چوتھا یہ تو آپ کو سب کی پتائے ہوگا کامہین کس کی رچنہ ہے چیسنکر پرشاپ کی ہے تو ان میں سب کو دو کرنی تھی اور دو آپ کے نمبر مل جاتے اس کے بعد نیکٹ کوشن آئے گا اس پرکار سے یہاں پر کھار نمبر کا کوشن ہے یہاں پر پوچھائے ریتی کال کے کنی تین کبیوں کے نام لکھئے تو میں بتا دوں کون کون ہے ایک تو آپ کی سب داس لکھ لیجی دوسرا بیہاری داس بیہاری لال لکھئے اور تیسرا بوسر لکھ لیجی یا آپ کو نا یاد ہو تو چوتھا یاد کر لیجی پدما کر ٹک پدما کر یا اس کے لئے اوالا آپ دیو لکھ لیجی ٹک تو یہاں پر آپ کو تین کون سے یاد کرنا ہے کی سب داس بیہاری لال اور بوسر بوسرڈ کا پورا نام سوراج بوسرڈ بھی ہے ٹک تو یہاں پر آپ کا یہ کوشن کلیر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آتا ہے یہ جو پدیانس اب اس میں سے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے اس میں آپ کی آکول آٹھ نمبر کا ہوتا ہے تو یہ دیکھو انوار روح سے کرنا ہوتا ہے کئی اچھے نمبر مل جاتے ہیں اس سے اکر پورا آپ کی نمبر مل جاتے ہیں تو کیسے کرنا ہے تو اس میں کیا لکھا ہے کہ نملکت گدیانس کو پڑھ کر اس کے نیچے دیئے گئے پرشنوں کا اتر دیئے تو نیچے پرشن دیئے گئے اس کو لکھنا ہے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ وہ گدیانس کا سندرب لکھی گدیانس کا سندرب لکھی تو آپ کو سندرب میں کیا لکھنا ہوتا ہے یہ جو جس پارٹس لیا گیا اس پارٹس کا لکھا نام اور اس پارٹس لیا گیا اس پارٹس کا نام اور پارٹس کے لکھا نام لکھنا ہوتا ہے تو کیسے لکھیں گے سندرب جیسے آپ کوئی بھی پارٹس ہے گیا تو آپ کیسے لکھیں گے سندر پس تک ہندی کی جو بھی ہندی کا نام ہو اس کا کتاب کا اس کا نام لکھیں گے ہندی کی انترگرد کس پارٹ سے لیا گیا تو اس کے لے کر جو بھی لے کر وہ لکھ دینا ہے تو یہاں پہ آپ کا یہ دو نمبر کلیر ہو جاتے ہیں سندر پہ اس کے بعد ریکھان کے تانس کی بھی اکر کنیٹ اس کی کوئی خاص بیاد کیا نہیں کرنی ہوتی ہے اس میں آپ کو وہی پڑھا جاتا کر جو لائن ہے جو انڈر سائل یہاں سے یہاں سے لکھنا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ کیا بڑا چڑھا کر لکھ دینا ہوتا ہے ٹھیک تو یہی چیز اور اس کے آپ کو چاند نمبر مل جاتے ہیں ٹھیک اس کے بعد آپ کا last question بچتا ہے یہ والا اس میں کہہ کرنا ہوتا ہے کہ یہی question اسی میں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ question کیا ہے شامنطہ لوگ ویٹی میں کیا گھر دیکھ کر ملتا کر لیتے ہیں تو یہ question اسی میں آپ کو مل جائے گا اس کا انصار اسے کیا دیکھ کر ملتا کر یہاں پہ پڑھیں گے ہسموک چہرہ باتچیت ڈھنگ تھوڑی چطرائی یا سہاس یہ ہی دو چار باتیں کسی میں دیکھ کر لوگ چٹ پٹ اس سے اپنا بنا لیتے ہیں یا یہ ہی اس کا انصار ہو گیا لوگ میں کیا ہسموک چہرہ باتچیت ڈھنگ تھوڑی چطرائی کو دیکھ کر ہی لوگ ایک دوسری کو جھٹ پٹ اپنا دوست بنا لیتے ہیں یہ ہی question کا انصار ہو گیا تو یہ ہی سے آپ کا یہاں آنسر مل جاتا ہے تو آپ کو اس کا بھی آنسر مل گیا تو یہ آرٹ نمبر آپ کے بہت زیادہ آسان طریقے سے آپ کے کلیر ہو جاتے ہیں تو آپ کو آرٹ نمبر یہاں سے مل جائیں گے تو اسی پرکار سے ان میں سے آپ کو ایک کرنا تھا عطبہ کر کے دیا ہے تو آپ کو یہ والا کرنا تھا یہ والا چاہے اوپر والا تو میں نے اوپر والا آپ کو بتا دیا ہے اب نیچے والا آپ کھنو چاہے تو ایک کریں گے کوئی بھی کر سکتے ہیں اگلا question دیکھیں question number 4 یہاں پوچھے گا اب یہاں پر بھی کا کہا ہے یہ پدھیانس آگیا نمکت پدھیانس کا سندرب لکھنا سندرب میں نے ابھی بتایا کیسے لکھنا وہی سندرب لکھنا ہے اب بیاکیا تو آپ کو پورے کی کرنی ہوتی ہے اب بیاکیا میں کیا آپ کوئی زیادہ چینی دیا پر بیاکیا کے لیے چھے نمبر کیا تو کیا اسے کرنا ہے تیکھیں اسی سی لیڈٹ کر دیں چرن کمال بندو حریرائی چرنوں کی کمال روپی چرنوں کی بندنہ کرتے ہوئی سوردہ سوردھاش سوردھاش ہے سوردھاش gehen کہتے ہیں جہاں کی کرپا بنگ گری لنگے اگر پرخوا کی کرپا جسER لنگڑے پہ ہو جاتی تو وہ چلنے لگتا ہے. اندھیں کو درسہ ہے جدی کوئی اندہ ہو یدھیں اس پر ایک کرپا ہو جاتی ہے تہ term اسے سب کچھ دکھائی دینی لگتا ہے اگر پرخوا کی کرپا ہوتی instal لنگڑا بھی چلنے لگتا ہے اندھیں کو سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے بہرے سنے گونگ پنگولے اور بہرہ کنہ سننے لگتا ہے اور گونگا بھی بولنے لگتا ہے رنگ چلے سرچت دائی اور جو گریب مردن ہوتا ہے وہ ایک راجہ بن جاتا ہے جس پر بھی پربو کی کرپاتی ہے یہ جو لائنوں کا عرصتہ ہے یہ سیمپل تھا اسی ہی مچھپا ہو جاتا ہے اور سوردہ ہی سوامی کرونا ہے سوردہ ہی سوامی بننا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بار بار بندوں تہ پائے تو یہ سوردہ کی جو لائن ہے سوردہ نے لکھنا ہے تو یہاں پہ آپ سندہ لکھنے کے بعد جو لائن ہے اس کا عرصت لکھیں گے بنا بنا کے جو بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بھی لکھنا ہو کوئی لکھیں گے اسی سی لٹر جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے چھوٹی چھوٹی لائنوں کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے ایک بار آپ پڑھ لیں گے تو تو یہاں پہ آپ کے آٹھ نمبر بھی کلیر ہو جاتے ہیں جس میں جو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے وہ کر دینا ہے ٹھیک تو اس کے بعد اگلا کوششن ہے تو کوششن ملک فائیب نیم لکھت آفترول کا سندھر سائت ہندی میں انواد کرنا ہے جو آپ کو یہ دیا ہے سنسکرٹ میں اس کا ہندی سائت ہندی میں آپ کا انواد کرنا ہے ٹھیک تو یہ دیا ہے تو اس میں کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سنسکرٹ وقت کا آپ کو یہ بھی آبس کتنے نمبر کا ہے یہ چھے نمبر کا ہے آپ کو شتر لکھنا ہوتا ہے یہ کس بھار سے لیا گیا اور اس کی لیکھا کا نام لکھنا ہوتا ہے ٹھیک تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے såمی آپ اس کا عطب کیسے لکھیں گے تو میں ایک طریقہ بتاؤ تو ایک ایک چیز بڑھنا ایک چیز بڑھنا تو ایسا نگری ایسا نگری کے مطلب ہے یہ نگری بھارتی سنسکرتی بھارت کی سنسکرتی سنسکرت بھاسا ہے سنسکرت بھاسا کا کہندر اسطل رہی ہے کہندر اسطل رہی ہے اتنا کا آپ کی اندیت لکھیا پھر اس کے بعد کہا ہے یہ سنسکرت وامنسی اتا یہ ہے سنسکرت ساہت سنسکرت وامنسی مطلب سنسکرت ساہت سنسکرت ساہت سنسکرت آلوک اور سنسکرت وامنس سنسکرت ساہت کا آلوک یعنی پرکاس یہیں سے پھیلا ہوگا ہے سربت پستو تھی یہیں سے پھیلا ہوگا ہے سب جگہ مغل یوگراز مغل یوگراز تو مغل یوگراز لکھ دینا ہے دارہ سکوئی دارہ سکوئی لکھنا ہے اترہ 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 مطلب یہاں آ کر بھارتی درشن ساستر بھارتی درشن ساستر کا ادھیان اکرود اور ادھیان کیا دیکھو اسی میں سے میں ہندی نکال رہوں اور ایک ایک ورڈ سمجھ میں آتا ہوگا تو آپ ایک بار ایک بار پڑھیں گے تو آ کے اگلی بار آپ تو دیکھیں ایک ایک سٹیپ میں بتا دوں ہر چیز کو سمجھ لینا ادھیان اکرود یہاں پہ ادھیان یہاں پہ آ کے ادھیان کی آئے وہی سب میں آپ ہندی نکال پڑھیں گے ایک بار آپ سمجھ لینا ساتھ ایسا تتا گیانین اور یہاں پر آ کر انہوں نے گیانین گیان سے پروہاوت ہوگی یہاں کے گیان سے پروہاوت ہو کر اب بہت ید دین اور یہاں کی بھاسس اپنی صدبہ اپنی صدام انواد اپنی صدام اپنات کو نے بھارسی بھاسم کیا ہے تو یہاں پہ اسی سے نکال کر آپ ہندی لکھ سکتے ہیں تو آپ کو نمبر پورے مل لیں گے لیکن چھوڑنا نہیں ہوتا ایک چیز کو ٹھیک یا تو اس میں سے دو دے گئی تھی تو اس میں اس کارٹ لکھ دیتے یا تو اوپر والے کا کسی کا ایک کرنا ہوتا ٹھیک اس میں پھر اگل میں میں کنی دو پرشنوں کا اپتر سانسکرن دیجئے اب یہ تو آپ کو بھوک سے پڑھ لینا ہے اور آنسر لگ دینا ہے ان کو آپ ایک بھوک سے دھوڑ لینا ہے ان پرشنوں کا آنسر کیونکہ انہی میں سے آپ کے ایک دو کوشن آ جائیں گے اور میں آپ کو دو لگنے ہوتے آپ کرتے ہیں ٹھیک اس کے بعد نیشٹ کوشن آئے گا کوشن نمبر 6 کوشن نمبر 6 کوشن نمبر 6 تھا آیا ٹھیک یہ بھلا کوشن نمبر 6 آیا اور یہاں پہ کیا کچھ ہے نمیلکت میں کسی ایک لیکن کا جیوان پرچے دیجئے تراب ان کی پرمک رچنوں کا نام کیے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کسی ایک جیوان پرچے کسی ایک ویکتی کا جیوان پرچے یاد کرنا تو آپ یا ہمیں ایسا یاد کرنا جیوان پرچے رامچن سکل لگا کیونکہ ہر برس ان کا پوشن جاتا ہے رامچن سکل لگا ایک یاد کر لو یہی پاس جائے گا اس میں آپ کی ایک دو رچنہ ان کی یاد کر لینا بس آپ کے تین نمبر کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے لاب آپ جو بھی یاد کرنا چاہیے یاد کر لیں لیکن سکلیوک کا انوار روح سے یاد کر لیں ٹھیک اور اس کے بعد آپ کو یہ اب یہ دیکھو آپ کے پرچان سے آگے کبھی تو ان کا بھی ایک آپ کو ان میں سے بھی آپ کو ایک کبھی کا نام لکھنا ہے اور ان کی پرمک رچنوں کا نام لکھنا ہے تو یہاں پہ سورداز کا ہیل گی کیونکہ سورداز کی تینی رچنہ ہے یاد بھی تین رچنہ ہے ان کو بھی یاد کر لیئے اور سورداز کا نوار روح سے جیون پر سے یاد کر لیئے ٹھیک میں نے دو جیون پر سے بتائے سورداز اور رانچن سکل کا آپ یاد کر لیجئے آپ کی چھے نمبر کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے کچھے نمبر شیبین یا کہہ ہاس رس کی پرواسہ دیجئے تتھائی کو دہار پسکت کیجئے تو یہاں پہ آپ کو ہاس رس کی پرواسہ اس کی پرواسہ کیا ہوگی تو یہ بہت سیمپل طریقے سے متاؤں کسی بیقتی اتوہ بستو کسی بستو اتوہ اس کی بیقتی کی بیس بھوسہ کو دیکھ کر ہاسی آ جائے بہت سیمپل طریقے ہاسی آ جائے تو اسے ہاس رس کہتے ہیں تھوڑا سٹینڈر لیول یہ ہوتا ہے کسی بستو یا بیقتی کی بیس بھوسہ کو دیکھ کر ہردے میں جو پرشانتہ کا باؤتپن ہوتا ہے اسے ہاس رس کہتے ہیں ایسی بھی آپ لیت سکتے ہیں تو اور اس کا تاتا ادھارہ لکھنا ہوتا ہے بس ہاس رس کی پرواسہ اور ادھارہ لکھنا ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں تو سنکر جی کی ریلیٹی ڈی کوئی اگزام ادھارہ ہے اس لی جی سیس پر گنگا سے بھوزنی بھوزنگا سے ہاس ہی کو دنگا بھی ہو گنگا کی پیواہ میں تو یہ آپ ایک سامپل اس کا لکھ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پہ پوچھا ہے روپا کتبہ پیچھا الانکار کی سو دہارہ بجا سے لکھئے مطلب سہت پروازہ لکھئے روپا الانکار کی پروازہ کیا ہوگی یہاں پہ لکھ لیجئے تو یہاں پہ پیچھا کیا دو یا روپا کی کسی ایک کیاپ کو لکھنا ہے جیسے میں روپا کیاپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے کی اپمے میں اپمان کا اپمے میں اپمان کا بھید رہت جہاں پہ اپمے میں اپمان کا بھید رہت آروپ پرکٹ کے جائے وہاں روپا کلنکار ہوتا ہے جہاں اپمے میں اپمان کا بھید رہت آروپ پرکٹ کے جائے وہاں روپا کلنکار ہوتا ہے پس یاد ہو گیا دو لائنوں کا تھا ڈیفنی سر اس میں آپ ایکزامپل لکھیں گے ایکزامپل کیا ہے عوضیت عدائی کر منچ پر رگوبر بھال پتنگ بکسی سنت سروج سو ہرسه لوچن بھنگ یہ آپ کا ایکزامپل ہو گئے آپ بہت چھوٹ چھوٹی لائنوں میں آپ کے دو نمبر پمپٹٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگلہ کوشن آتا ہے یہ دعا چند کے لکشن آپ کو لیکھ کیجئے ڈھاڑ بھی دیجئے یہ آپ کو کیا کرنا ہے دعا کا آپ کو پروازہ لٹھنیں تو کیچیں لیکھیں گے لچڑ ہی ہوتے ہیں اسی پرواسہ ہم ساری لچڑ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ دو اٹھ لچڑ کیا ہے کہ دعا ایک سم مہترک چند ہے یا یہ ایک سم مہترک چند ہے اس میں چار چرڑ ہوتے ہیں پہلے تیسرے چرڑ میں تیرے تیرے مہتر ہیں اور دوسرے اور چوتے چرڑ میں گیارے گیارے مہتر ہوتے ہیں یہی اس کا آپ کے لچڑوں کی پرواسہ ہوگی جو بھی آپ کو دعا آتا ہوگا دعا میں آپ جیسے کہ لکھ سکتے ہیں تین گوڑن کی بھکتی میں دوبراہ سنسار کہت کبیر ستنام بن کیسے اترین پار تو یہ ایک دعا ہو گیا تو یہ لکھنے کے بعد آپ کے دو نمبر یہاں پر بھی کمپیٹس لیاتے ہیں دو دو نمبر آپ دو دو تین تین نمبر ایسے کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ کے ہنڈریٹ میں ہنڈریٹ پرشن کر کے آئیں گے تو اس میں آپ کے 95 پرشن نمبر آج آئیں گے صرف آپ کو تھوڑی چھوٹی چیزیں یاد کرنے ہوتی ہیں بہت ہی ایسی پیپر ہوتا ہے ٹھیک تو اس کے پاس اگلا کوشن آیا کوشن نمبر 8 نیم لکھت میں کسی ایک پت کا سماسہ بے گئے کیجئے تو یہاں پر آپ کسی ایک کا سماسہ بے گئے کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو ایک بتا دیکھوں تو آپ ست پروس مطلب ست ہے جو پروس ست ہے جو پروس اس کا سماسہ بگ رہے ہو گیا اب یہ کون سا سماسہ ہے تو یہ کون سا کرم دارت سماسہ ہے کون سا کرم دارت سماسہ ہے یہ بھی اس کا جو نمبر آپ کے کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد نیچٹ کوشن آئے گا کوشن نمبر 9 آج میں کی اپسن دیئے ہیں اس میں کھا نمبر کوشن نمبر کھا نمبر دیا ہے نمیلکت محوروں کا لوگوکتیوں میں کسی دو کا اردھ اسپرسٹ کرتے ہوئے اپنے واق کا واق ان کا پریوک واق میں ان کا پریوک کیجئی تو یہاں پہ پوچھا ہے تو ان میں سے کسی کا آپ کو اردھ لکھنا ہے اور واق کی پریوک کرنا ہے تو جیسے کی میں آپ کو کوئی ایک دو بتا دوں تو جیسے کی اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تو اس کا اردھ کیا ہوتا ہے اسے لکھ سکتے ہیں دوسروں پر آسرت نہ رہ کر شوام لمبی ہونا یہ اس کا اردھ ہو گیا اب اس کا آپ واق کی پریوک کیسے کریں گے تو کوئی بھی آپ آپ کے مند میں جیسے کی میں بتا دوں رمیس دوسری زہر جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے اور اپنے ماتا پتا کی گریوی دور کر سکے تو یہ اس کا اردھ گیا اب باق پریوک ہو گیا اور یہاں پہ آپ کے ایک نمبر کمٹیٹ ہو جاتا ہے اب دوسرا آپ کو کہہ رنگ بدلنا یہیں پہ میں بتا دھتا ہوں دوسرے کا رنگ بدلنے کا اردھ کیا ہوتا ہے ایک بات پر اس تر نہ رہنا سمجھتے ہو ایک بات پر اس تر نہ رہنا بات پر یو کر سکتے ہیں جیسے کی آج کل جمانے کا رنگ بدل رہا ہے ایک سکتے ہیں آپ کا آج کل جمانے کا رنگ بدل ہے مطلب ایک چیز پر اس تر نہیں رہتی کبھی کل کچھ کا تو آج کچھ کہیں گے ٹھیک تو یہ سمجھ لیے کبھی کچھ کبھی کچھ یہاں یہ بھی ارتھا آپ لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے دو نمبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد question number 8 میکہ کا ٹھیک تو یہاں پر ایک question name لکھت میں کسی ایک کے دو پریاضی سبت لکھنے name لکھت میں کسی ایک کے دو پریاضی سبت لکھنے یسے کی میں آپ کو آکاس کے بتا دیتا ہوں دو لکھنے تو آپ نو گگن ویوم امبر نو لکھلو گگن لکھلو ویوم امبر اند سون کچھ بھی لکھلو ان میں سے ایک کا لکھنا تھا تو میں نے آپ کو ایک بڑھ بتا دیا ٹھیک اس کے بعد اگلا کوششن آئے گا کوششن نمبر گھا ہے کہ نیم لکھل سب دو میں سے کنی دو کی پہنچان کر لکھئے کہ بھی کس پکار کے سب تو تو یہاں پہ یہ چیز لکھنا ہے کہ ان میں سے کون تا دباؤ ہے تستہ میں بالک ہے مطر ہے تو ان میں سے کون سا دباؤ تستہ اگنی ہوتا ہے پتھر کا پرستھار ہوتا ہے ایسی ہوتے تو آپ ان میں سے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی دو نمبر کلیر ہو جاتے ہیں ٹھیک اس کے بعد اگلا کوشن آئے گا کوشن نمبر ڈا ڈا ٹھیک تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا نیم لکھت میں سب دو میں سے کنین دو کی بکری دعا تک سب لکھئے تو ان میں سے آپ بکری دعا تک سب لکھنے ہوتے ہیں تو ان میں سے چار میں آپ کے دو سب لکھنے تو میں دو بتا دیتا ہوں جیسے پراجرتی کا کیا ہو جائے گا پراجرتی کا آپ رکتی اور گوڑ کا آب گوڑ تو دون ہوگی یہاں پر میں نے دو بتا دیا پر بھی اپنی دو نمبر کلیر ہو جاتے ہیں اس کے بعد کوشن آئے گا چا اور یہاں پر یہاں نیم لکھت بات کیوں میں سیب کنی دو کے لیے ایک ایک سب لکھی اس دو دی سب دین میں سیاں کوئی ایک سب دین کی لکھنا ہے جسے کوئی بھین اوز سے کیا کہتے ہیں یا اوپر کیوں جانے والا اُسے کیا کہتے ہیں جیسے کوئی بھین اوز سے کیا کہتے ہیں نروے کہتے ہیں ٹھیک اس کے لیے اور دیکھ لیتے ہیں جیسے کی یہ چوتہ تیسوا دن سے جھوٹ بولنے والے کیا کہتے ہیں جھوٹ بولنے کو ہے تو نیرتا ہے کہتے ہیں یا یہ اس Aaa سب تیا gegnt سب سود سب دے آن رکھتے آن رکھتا ٹھیک ایسی لیکن گے آن رکھتا ٹھیک اس کے بعد اگلا کوشن آئے گا کوشن نمبر نائن یہاں کہ اگر نیم لکھت میں کسی ایک سب کا سندھی بچھت اور سندھی کا نام لکھتے ہیں یہاں پر کوشن دی بچھت کرنے اور سندھی کا نام لکھنا ہوتے ہیں جہاں تو یادی پی کا کیا ہو جائے گا یادی دھن اپی صدیو کا صدا دھن ہے تو یہ جن میں سے ایک کرنا تو آپ کر لیں گے ٹھیک اس کے بعد اگلا سب دیکھ سکتے ہیں فل کا سشتی ویوکتی کا بہوچن لکھنا ہے اور اس کا سشتی ویوکتی کا بہوچن فلیت ہو جائے اس پرکار سے بک میں دیکھ لیں گے آپ کی سارے گزریاں پر لکھیں گے اسی پرکار سے اس کا بھی یاد ترت کا یاد ڈیوسمت کا چترتی ویوکتی ایک بچن لکھ لیں گے نمی لکھت میں ایسی کسی دھاتو دھاتو لکار پوروست تھا بچن کا لکھ کریں ان میں سے کون سا پوروست دھاتو ہے تو آپ وہاں سے لکھ سکتے ہیں یا لوڈ لکار کا پردھام پوروست یا مردیم پوروست یہ کیسا ہے تو آپ وہاں پہ لکھ لیں گے دیکھتا ٹھیک اس کے بعد کوششن نمبر آئے گا دسمہ ہو رہی ہیں ہاں پہ آپ کو لکھنا ہوگا تا ہے نیون اب نیون میں آپ کو کیا لکھنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتا ہونے چیز کون سا لکھنا ہے جس کے بارے میں آپ کو اب وہ اسے تیجل سے جان کار ہی ہو تک بہت ساری دئے ہیں ان میں سا پہ جس کے بارے میں جانی جان کار ہی ہو لکھ سکتے ہیں جیسے کی یہ سب سے سرحل میں نے Cum Apt Y된 کے بارے میں اب لکھ سکتے ہیں ہمارا پیارا بھارت اگر آپ کو اسے لکھ سکتے ہیں ٹھیکат اگر آپ کو عبدالکلہ کہاں کے بارے میں لکھ سکتے ہیں تو اپنی پوری ہی بارے میں لکھ سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ سماچارپت کے بارے میں لکھ سکتے ہیں شرك rates سکتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے کیا آپ کو پریس تابنہ ڈالنے ہوتی ہے اور پھر heading بنا کے آپ کو کچھ لکھنا ہوتا ہے ان کے بارے میں پریس تابنہ میں ان کے سروعاتی دور بتانا ہوتا ہے اور last میں آپ کو heading ڈالنے ہوتی ہے آپ کو کچھ بات نہیں لکھنے ہوتی ہے ٹھیک تو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکر کر دیجئے تو پھر مزتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے نمازکان